اچھا عرے جی پرنام میرا نام دیپک ہے میرا ایک پرشن یہ ہے جیون میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ پرماتما دورہ نہیت ہے یا اس کے لئے ہم سویم جمہ دار ہیں ملہب جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ ملہب سب کچھ پرماتما کے عدین ہے ملہب ایک ان کے بینہ اس کے پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو ایسا واقعی میں ہے یا اس کے لئے ہم سویم جمہ دار ہیں پرماتما کی رچے کسی پتے کو ہلانے میں نہیں ہے پرماتما مہا کرتا ہے وہاں سب اچل ہے کچھ ہوتا ہی نہیں پورن شانتے عدبھت عدویت گتی کیسے ہوگی عدویت میں بھائی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پرماتما کو دور دور ہی رکھو پرماتما کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے تمہاری نجی زندگی سے تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو جو بھی تمہارے انبھاؤ ہیں جو بھی تمہارے رشتے ناتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے سب تمہاری اپنی کرتود ہے پرماتما نے تم کو بودھ کی شکتی دے دی شانتی سبھاؤ دے دیا اور ستھے کے پرتی پریم دے دیا اس کے بعد اس کا کام ختم اسے اب کسی طرح کا کوئی ہستکشیپ کرنا ہی نہیں ہے اس پورے سنسار کے ساتھ پرماتما کے یہی دھندھا تھوڑی ہے کون سا پتہ کب ہل رہا ہے وہ اس کا نردھارن کرے کہ ہوا چلی تو ریت کے کتنے کن اٹھیں گے بیٹھ کے پرماتما یہ گنتی کر رہا ہے جگت سوائت ہے جگت پرکرت کے نیموں پر چلتا ہے اور تم چلتے ہو اپنے ہنکار پر پرماتما کا کوئی لینہ دینا نہیں جب تمہارے اہنکار کی مانگ ہوگی تم مکتبھی ہو جاؤگے جب تک تمہارا اہنکار دکھ میں اتیجنا میں سنسار میں رس پا رہا ہے تب تک تم الجھے رہوگے دکھ پاتے رہوگے اچھا برا جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اس کے ذمہ دار تم ہو اور جب تک تم اس ذمہ داری کو سویکار نہیں کروگے تب تک تم دکھ سے باہر بھی نہیں آسکتے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ دکھ تم نے ہی پکڑ رکھا ہے پرماتما نے انیوارے نہیں کر دیا تم نے ہی پکڑ رکھا ہے اپنی جھوٹی زد کے کارن اور جب تم یہ مانوگے کہ دکھ تم نے ہی پکڑ رکھا ہے تب تمہیں یہ حق بھی مل جائے گا کہ تم پکڑے ہوئے کو چھوڑ بھی تو سکتے ہو اگر دکھ تم نے پکڑ ہی نہیں رکھا تو چھوڑوگے کیسے اگر دکھ پرماتما کی اور سے انیوارے کر دیا گیا ہے تب تو تم جیون بھر دکھ سے باہر آئی نہیں سکتے پرماتما نے کچھ انیوارے نہیں کر دیا تم نے چنا ہے تم نے پکڑا ہے اور تم ہی چھوڑوگے اس میں بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی آزادی ہے ادھیاتما میں پہلی بات یہی ہے کہ تم سویکارو کی کرتا تو تم ہی بنے بیٹھے ہو جھوٹ مت موٹ مت بولو کی اصلی کرتا تو اوپر بیٹھا ہے ایسا ہے کیا اصلی کرتا اوپر بیٹھا ہے کیا جو کرتے ہو تم اپنی مرضی سے کرتے ہو اپنا ہی حکم چلا رہے ہو اور جب کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہو اوپر والے نے کر دیا تمہارے سکھ تمہاری کامنائیں تمہاری واسنائیں انہی کے آدھار پر چل رہے ہو اس میں اوپر والے کا کیا ہاتھ بھائی تم بھوگ رہے ہو یہ تمہارا نرنے ہے نا تمہارا چناؤ ہے نا اس چناؤ کے کرتا تم ہو نا اور تم چاہتے تو دوسرا چناؤ بھی کر سکتے تھے چناؤ تم اپنا بدلتے بھی رہتے ہو کبھی یہ کبھی وہ تم چن رہے ہو کہ آج بریانی اڑانی ہے اس میں پرماتما کا کیا ہاتھ ہے اور پھر تمہیں دست لگ جائیں تو بولو بھگوان تم نے کیا کر دیا بچے تم پیدا کرو اور بچے نالائک نکل جائیں تو بولو بھگوان نے کیا سزا دیا یہ سارے کام تمہارے ہیں بھگوان اس میں کہا تھا اور نہ صرف تمہارے ہیں آیوجت طریقے سے تمہارے ہیں خوب سوچ ویچار کے بہت سارے کام کرتے ہو تم جب بندھن تم چن رہے ہو تو بندھنوں کو چھوڑنے کا چناؤ بھی تو تم ہی کروگے پرماتما چاہا بھی لے تم اتنے جانوروں کو مار کے کھا جاتے ہو پرماتما تمہیں روک تھوڑی دیتا ہے حق ملا ہوا ہے تم جی بھر کے پاپ کر سکتے ہو حق ملا ہوا ہے اپنے اوپر زمیداری لو وہیں سے مکتے کا راستہ کھولے گا نمستے اچھانے جی ایک پروبلم ہے میں بہت سکیپٹک رہتا ہوں اس وجہ سے بہت پریشان بھی رہتا ہوں کسی چیز میں وشواس نہیں ہو پاتا ہے جب تک کہ وہ میری ایکسپیرینس میں نہ آج ہے تو اس لئے کوئی ڈیریکشن نہیں مل پاتی کوئی کلیریٹی نہیں مل پاتی کیونکہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس پر وشواس تو کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ہونے والی ہے ایک دوبی دہ یہ بھی رہتی ہے کہ جیسے درد ہے جیسے پین ہے اب اگر اس چیز سے گزر جاتے ہو تو پھر وہ آپ کو آپ اس سے فری ہو جاتے ہو وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا تو ایک دوبی دہ یہ رہتی ہے کہ یہ ریالیٹی یہ ہے کہ ہر ایک سفرنگ سے گزرنی ہے اس کے بعد فری ہو جانا ہے یا پھر ایک ایسے ہی ورلڈ میں جہاں پر آپ کے پاس سفرنگ پہنچنی پاتی کہیں یہ ایک فیبریکیٹیوڈ ورلڈ تو نہیں ہے ہمارے دیماغ میں کہ ہمیں ایسے ایسی سٹیٹ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمیں کوئی دکھ نہیں آیا سکیپٹک ہو تم یہ اچھی بات ہے اس بات کو اور بڑھاؤ اپنے سکیپٹسیزم کا دائرہ اور بڑھاؤ اس میں یہ بھی شامل کرو کہ تمہارا جو انبھاؤ ہے وہ بھی تو جھوٹا ہو سکتا ہے یہ بھی پریشان کرتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ دور چلتی رہتی ہے دشا ٹھیک ہے شردھا سے پہلے سندے آنا ضروری ہے دشا ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ سندے آدھا تیہا نہیں ہونا چاہیے سندے پھر جم کر کرو دنیا پر بھی کرو اپنے پر بھی کرو کرو سندے کرو سندے پر بھی سندے کرو تراب لگتا ہے یہ ایک طریقے سے ابھی کرا نہیں پورا تراب لگ تھوڑی رہا ہے انبھاؤ تھوڑی ہے تمہارا کی یہ تراب ہے ابھی کہہ رہے تھے انبھاؤ پر ہی بشواس کروں گا یہ تراب ہے ایسا تمہارا انمان ہے انبھاؤ نہیں تراب ہے یا نہیں اس کا بھی پریوک کر کے دیکھو اچاری چیزوں دھرم ہوتا ہے تو یہ کسی کچھے رنگ کی طرح تو نہیں ہوتا کی ایک بار چڑھ دو گیا پر تھوڑی دھولائی کے بعد اتر بھی جائے گا یا بار بار دس بار اترتا ہے تو پھر دھرم اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہو یہی فرق ہے کہ جس کو تم دھرم سمجھتے ہو زیادہ تر ادھرم ہے اسی لئے اتر بھی جاتا ہے تو جو سچا دھرم ہے جسے ہم نہیں بھی اس کی بات کیا کرنی ہے اس پر ابھی شک کر رہا ہو مانے ادھرم میں ہی بیٹھے ہو تو ادھرم کی ہی بات کرو سچے دھرم کے بارے میں دور دور سے سوال تھوڑی کی آتے ہیں کہ سچا دھرم پریشان تو نہیں کر دے گا کچھا تو نہیں نکلے گا اتر تو نہیں جائے گا جب دور بیٹھ کر کے ابھی تم تکے ہی چلا رہے ہو تو ادھرم میں بیٹھے ہو دھرم سے دور مانے ادھرم میں بیٹھے ہو تو پھر بات بھی ادھرم کی کرو پہلے سے ہی آشواسن چاہیے کہ ماملہ ٹھیک نکلے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسے فلمی گانے ہوتے ہیں نکی کہیں تم بے وفا تو نہیں نکلو گے مانے کیڑا کل بلائی رہے بھیتر شک پورا ہے آشاری جی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو وقتی جیون بھر بھلا کرتے ہیں دوسروں کے کلیان کے لئے پریاثرت رہتے ہیں لیکن جیون کے کسی موڑ پہ ان کے بھی کوئی گمبیر ساریرک ویتھا یا کسی روک بیماری سے وہ بہت پیڑا پاتے ہیں اور جو لوگ بورے کرم کرتے ہیں وہ بھی ایسے پھلتے پھولتے دیکھے جاتے ہیں تو پھر دھرم پہ ستے پہ لوگوں کا وشواس تھوڑا سا بن نہیں پاتا ہے دھرم کا مطلب یہ تھوڑے ہی ہے کہ اتنا پونڈے کرو گے تو بدلے میں اتنے مزے ملیں گے یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے دھارمک جیون بیتایا ہے تو اس کو لکوا نہیں مار سکتا یا کینسر نہیں ہو سکتا اور جو اس امید میں دھرم کرتا ہو کہ پھر مجھے کینسر نہ ہو لکوا نہ ہو یا لٹری لگ جائے تو وہ تو مہا دھرمی ہے رام کرشن رمڈ مہرشی انہیں کینسر ہوا تھا کرشن مورتی انہیں بھی بودھ بھی بیمار ہو کر کے گئے تھے کس نے بتا دیا کہ دھارمک جیون جیوگے تو شریر بلکل تندرست رہے گا ادھیات میں بھی آیاام تھوڑے ہی ہے تو وہ کوئی پیچھے کے کرموں کے پھل ہو رہتے ہیں جب ان کو بھوگ رہے ہیں شریر ہے بھائی کرموں کے پھل کیا شریر ہے بتاؤ آدمی مرتا کیوں ہے کرموں کا پھل تھوڑے ہی ہے شریر ہے شریر ہے شریر کی سنگرچنا میں نہیں تھے کہ ایک دن شریر گرے گا تو گر جاتا ہے اس میں کیوں کیا لگا رہے ہو پھر تو یہی پوچھو کہ شریر کیوں ہے یہ بات شریر کی ڈیزائن میں شریر کی افکلپنا میں نہیں تھے کہ ایسے ایسے آگے بڑھے گا ایک عمر پہ آکے بال سفید ہوں گے ایک عمر پہ آ کر کے دانت گرنے لگیں گے ایک عمر پہ آ کر کے ریڑ جھگ جائے گی اور اس کے کچھ سالوں بعد اب اس میں کیا پوچھنا کی کیوں وہ چیز ہی ایسی ہے وہ بنائی ہی ایسی گئی ہے ندی بہتی کیوں ہے ٹھیک جس لئے ندی بہتی ہے اسی پرکار شریر بڑھتا ہے اور مرتی کو پرابت ہوتا ہے اس میں کوئی دیوی یہ بات بھی نہیں ہے تمہاری سیل لے کر کے اس کے ڈی ای نے کا ویشلیشن کیا جائے تو اس میں صاف لکھا ہوتا ہے مرتیو یہ بات ہی بھوتک ہے ویجیان بھی پکڑ لیتا ہے اس کو تب ہی تو ویجیان پھر عمر بڑھانے کے طریقے بھی بتا دیتا ہے ویجیان بلکل پکڑ لیتا ہے کہ تمہارے ڈی ای نے میں مرتیو کہاں لکھا ہوا ہے اسی لئے پھر وہ کچھ جگاڑ کر کے کچھ عمر بڑھا بھی دیتا ہے تمہاری اس میں کوئی آدھیاتمک رہسے نہیں ہے یہ بات اینٹ پتھر ہوا پانی کی ہے بھوتک ہے یہ جو تیاغ پروک بھوک کا ایک کونسپٹ ہے اس پہ تھوڑا سا بتائیں اور جیسے لٹری کا ٹکٹ اتنے سارے لوگ لیتے ہیں اس میں سے کوئی ایک جیت جاتا ہے تو وہ کس حد تک اس کے لئے رسپونسبل ہے کیونکہ محنت کوئی ایک نہیں جیت گیا جو جیتا بھی ہے وہ سو بار کے بعد جیتا ہے جی آپ جو چطر دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی بار لوٹری کا ٹکٹ آیا اور لاکھوں لوگوں نے خریدا کوئی ایک جیت گیا اس چطر کو دیکھنے سے ایسا لگے گا جیسے یہ جو ایک ویکتی ہے یہ تو بڑا سو بھاگیشالی ہے بات ایسی ہے ہی نہیں وہ جو ایک ویکتی ہے جس کو آپ جیتا ہوا دکھا رہے ہیں وہ بھی پہلے ہزار بار ہار چکا ہے اب آج جیتا ہے پر آپ پوری تصویر دکھا نہیں رہے آپ بس ایک چطر دکھا رہے وہ پورا ویڈیو نہیں دکھا رہے یہ جو آج جیتا ہے یہ ابھی تک کیا کر رہا تھا ہار ہی تو رہا تھا رہی بات جو اپنشدوں نے کہا ہے تین تک تین بھنجی تھا آپ اس کا ادھرن کر رہے ہیں پہلے اس میں آتا ہے تیاغنا نا جو ویرث کو تیاغ دیتا ہے اسے تیاغنے کے بعد بینا مانگے ہی بینا اچھا بینا کامنا کرے ہی پتا چلتا ہے کہ جیون امرت سمان ہو سکتا ہے وہ امرت کا بھوگ کرنے لگتا ہے اس میں بھوگنا گوڑ ہے تیاغنا پرمک ہے پہلے تیاغو تیاغ دوگے تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ جیون ونجر ہو جائے گا تیاغنے کے بعد پاؤگے کہ پہلے جو انبھا ہوتے تھے سکھ دکھے پہلے جو چھوٹا موٹا بھوگ لیتے تھے اب اس سے کہیں زیادہ اونچہ آنند اپلپد ہو گیا ہے اپنشد آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی بھوگ رہے ہو وہی بھوگتے جاؤ وہ کہہ رہے ہیں جو ابھی بھوگ رہے ہو اس کو بھوگنا بند کرو اس کو بھوگنا بند کرو گے اس کے بعد جانو گے کہ اصلی بھوگ کیا ہوتا ہے نکلی ختم ہوگا پھر اصلی آئے گا درگھٹنایاں جو ہوتی ہیں اچارے جی اس میں ایک ویکتی جو اس کا اس سے پیڑیت ہوتا ہے وہ کس طرح سے رسپونسیبل ہے آتنکووادی جو ہیں وہ اچانک اٹیک کرتے ہیں اور مندر میں یا مسجد میں جو لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ اس سے پیڑیت ہویا ہے دو ویکتیوں کو گولی لگی ہے ایک گولی کھاگ کر بھی آنندت ہے اور ایک گولی کھانے کے بعد دپریشن میں چلا جاتا ہے آدمی آدمی کی بات ہے ایک ہی گھٹنا پچاس لوگوں کے ساتھ گھٹتی ہے پر پچاسوں لوگوں کو ایک ہی انبھاؤ تھوڑی ہی ہوتا ہے جیون کا ایک انبھاؤ کسی کو پاتال میں ڈال دیتا ہے اور وہی انبھاؤ دوسرے کو سورگ میں پہنچا دیتا ہے آدمی آدمی کا فرق ہے آپ کا چناؤ ہے کہ آپ کون ہیں اتح کیسے اس گھٹنا کو لے رہے ہیں جب آپ کہتے ہو درگھٹنا گھٹ گئی تو یہ بھی دیکھو کہ جس کے ساتھ گھٹی ہے اس کا انبھاؤ کیا ہے کیا وہ یہ مان رہا ہے کہ بہت بڑی درگھٹنا گھٹ گئی بہت ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی درگھٹنا گھٹ جائیں وہ عویچلیت رہیں گے اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تتہیاں بھی کاٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں درگھٹنا درگھٹنا یہ آدمی آدمی کا فرق ہے یہ آپ کا چناؤ ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے پرتے آپ کون ہیں رکھ کیا ہے آپ کا مر گیا تو موجے مر گیا مرتے تو سبھی ہیں مرنے کے بعد کیا دکھ پا رہا ہے جو مر ہی گیا وہ کون سے نرک میں ہے بھئی ہاں جب تک جی رہا ہے تب تک وہ کسی بھی درگھٹنا کو بڑی بات ماننے ہی رہا ہے کیوں آپ یہ صدھ کرنے میں لگے ہیں کہ آپ بڑے مجبور ہیں کیوں آپ یہ صدھ کرنے میں لگے ہیں کہ آپ اتنے مجبور ہیں کہ مکت ہو ہی نہیں سکتے کیوں ویدھی کا قسمت کا بہانہ لینا چاہتے ہیں آپ کی مکت آپ کی ذمہ داری ہے اسے سوئی کاریں آپ نے کہا کہ تین تک تین بھجیتا تو پہلے تیاگو تیاگیں گے استھ دکھو تو اصلی بھوگ آئے گا بھگوان اوشو کو میں پڑ رہا تھا پیچھے تو انہوں نے کہا کہ جب اصلی بھوگ آ جائے گے تو استھ اپنے آپ چھوڑ جائے گا کہ ایسا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ یاد رکھا کریں موسیقی